سب آپ دفائی پیدوار کی وزیر ہیں اور یہ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح ہمارا ہمساہیہ ملک انڈیا لگا ہوا ہے غسلے کی دور میں پروڈکشن میں مزاہل ہر چیز میں ہم کیا ان کے برابر جا رہے ہیں یا ہماری پروڈکشن میں کیا پوزیشن ہے پہلی بات لیے کہ ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ بڑا ملک ہے ان کی معیشت بڑی ہے وہ زیادہ خرچہ کر سکتے ہیں اسے اندازہ لگائیں کہ پچھلے چند سالوں میں جتنا دیفینس بجٹ وہ بڑھاتے ہیں اتنا ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے یعنی کہ وہ اگر پچاس ملین ڈالر سے ساٹھ ملین ڈالر کر دیتے ہیں تو ہمارا صرف دس ملین ڈالر یا پندہ ملین ڈالر بجٹ ہوتا ہے تو اتنا فرق ہے بجٹ کا کہ جتنا وہ بڑھوٹی ہے ان کی اتنا ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے ہمارا پراغم تو یہ کہ ہمارے پڑھوس میں بہت بڑا ملک امریکہ آکے بیٹھ گئے اور اس نے ایکہ کر لیا ہندوستان کے ساتھ اور جو اغوان حکومت ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمارا تو بڑا خاص مسئلہ ہے اتنے مسائل دکتی اور ملک کو ہی نہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے دفاعی خرچہ جہاں تک آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں ہماری قوم قربانیاں دے کر ہماری مختلف حکومتیں پوری ضروریات پوری کر رہی ہیں فواج پاکستان کی اب بھی پروڈیکشن کر رہے ہیں لیکن اس لیول کی جہاں اسو مقدار میں نہیں کر سک رہے ہیں جی پروڈیکشن کے بارے میں میں آپ کو دو باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملٹری ہارڈوئر ہے اس کے اوپر اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے چار پانچ ملکوں نے امریکہ ہے چین ہے روس ہے جرمنی ہے یوکے ہے اور چند اور ملک ہیں ساتھ جیسے سویڈن وغیرہ جو خاص چیزیں ملاتے ہیں یہ ملک کسی اور کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ آپ کوئی ہارڈوئر ایکسپورٹ کریں اور ایکسپورٹ کیے بغیر آپ کے یہ جو فیکٹریز ہیں یہ اپنے آپ کو سروائیو نہیں رکھ سکتی کیونکہ صرف آپ اپنے فوجوں کے لیے اگر بنائیں تو آپ کب تک بناتے رہیں بات یہ ہے کہ آپ تو اچھی طرح نہ جانتے کہ یہ پورا ایک بہت بڑے گیم پلائن کے حصے میں ہم آئے ہوئے ہیں جیسے دنیا تبدیل ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے اپنے دوست نئے تلاش کی ہیں اس لیے کہ ان کے اور ہمارے جو بیسک انٹریسٹ تھے وہ آہستہ آہستہ پتا چلا کہ وہ کلیش میں آگے سی پیک وہ نہیں چاہتے چائنہ کو سرکموینٹ کرنے کے چکر میں ہے تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہندوستان ہی ان کا بہترین پارٹنریزر ہو سکتا ہے اور ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے تو ادھر سے چائنہ سی پیک رشیہ کا سی پیک کے تھرور انڈیا نوشن تک آنے ہیں اس کا انڈیا موجود ہے تو یہ کسی طریقے سے بھی امریکہ کو قبول نہیں ہے آلدھو ابھی کوئی تھوڑی سی پچھلے مہنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ورف مگل رہی ہے ان کو تھوڑا اس چیز کا احساس ہوئے کہ پاکستان سے بات کیے بغیر نہ تو افغانستان کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو ان کے شکوک و شبہات ہیں سی پیک کے مطلق وہ دور ہو سکتے ہیں اور پاکستان نے بارہا یہ آفر کی ہے کہ آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سی پیک جو ہے یہ ایکنومک کوریڈوری رہے گا اور کسی طریقے سے سٹیٹیجک کوریڈور یا ملٹری کوریڈور میں تبدیل نہیں ہوگا اور اگر آپ واقعی یہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بجائے اس کے کہ ہم سے ہاتھ کھینچ لیں آپ کو تو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے ہماری مدد کرنے چاہیے اور ہم ہی سے بات کرنے چاہیے کیونکہ ہم ہی یہ اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی ایک ریجنل بڑی طاقت اور آپ کا ایک پڑوسی ملک اگر اور ایک اور آپ کا دشمن جو کہ ہے دور میڈل ایسٹ میں کہیں لیکن وہ دشمنی پکی وہ آپ کے ساتھ رکھتا ہے اگر ان سب کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایک کا کر لیں آپ کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کا اور آپ کے اندر غربت کی وجہ سے ناخاندگی کی وجہ سے اور جسٹس نہ ہونے کی وجہ سے ایسے عوامل موجود ہوں جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر جتنی بھی کوئی قوت بڑی ہو جتنی بھی کوئی انٹیلیجنس ہو کچھ نہ کچھ واقعات ہوئی کیا آپ نے امریکہ میں نہیں دیکھا کہ سکول میں شوٹنگ ہوگی اور اتنے لوگ مارے گے کیا آپ نے فرانس میں نہیں دیکھا کہ گاڑی جو نہ چڑ گی اس نے بیس لوگوں کو مار دیا تو کیا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کوئی کمزور ایجنسیز ہیں تو یہ ایک جنگ ہے جو کہ لگتار جاری رہتی ہے اور جیسے میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب آپ کا پہلوان اکھاڑے میں لڑ رہا ہو رہا اس کے اگنس تین پہلوان کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ ہوئی ہے کسی نے آج پکڑا ہوئے ہیں اگر کبھی اس کو ٹھبی لگ جائے یا تھوڑی دیر کے لیے وہ چھڑک جائے یا گر جائے یا کچھ تو اس کی ہوٹنگ نہیں کرنی چاہیے اس کو پھر بھی انکرج کرنا چاہیے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہی آپ کی باقی جو افواج ہیں جو سیکیورٹی کو لک آفٹر کرتے ہیں پولیس رینجرز جتنے یہ ہیں ان سے اگر کبھی کبھی لیپس ہو جائے تو ضرور اس انڈویجر کو پکڑنا چاہیے لیکن خدا رہا ان کی ہوٹنگ نہ کریں یہ صبح سے لے کے شام تک ان کو سانس چڑھا ہوا ہے یہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جن کو یہ پرونٹ کرتے ہیں تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا یہ بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ چار پانچ واقعات ہو گئے ہیں دلاتار ہو گئے ان کو انہوں نے ٹائم کیا ہے انہوں نے ٹائم کیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے آپ کو پتا ہے ایک بڑے لیڈر کی آمد تھی اور ایک توجہ بھی اس طرف تھی پھر لوگ سوسائیٹی بٹ رہی تھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ٹائم کریں کہ کسی کے ذمہ لگ جائے آپ نے دیکھا اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی نواز شریف پرابلم میں ہوتے ہیں تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں وہ اس کو جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں میں وہ شک بڑے اگر آپ اپنے اندر کچھ لوگوں کا کنیکشن جوڑنے کی کوشش کریں باہر کے دشمنوں سے تو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے اور اس سے آپ کے معاشرے میں مزید تفرقہ پیدا ہوگا مزید مسائل کھڑے ہوں گے تو میں رہا ہے اس قسم کے الزامات نہیں رہانے چاہیں جب تک کہ آپ کے پاس پر ثبوت نہ ہو یہ کیوں سینئر افسروں پر خامقہ ویدرور کسی پروف کس وہ نکا دیتے ہیں جو جنرلوں کے مخالف بھی ہیں کافی لوگ وہ سپائیوں کی تو بڑی تعریف کرتے ہیں جونئر افسر کی بہت تعریف کرتے ہیں پرچانک سینئر افسر سینئر افسر کوئی آسمان سے اتر کے تو نہیں آتا وہ پہلے ٹریننگ لیتا ہے لفٹین ہوتا ہے کپتان کرنل ایسے جاتا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کیپٹن اور میجر اچھا تھا اور جنرل بن کے وہ برا ہو گیا جو اس کی پرسنیلٹی ہے جو اس کا کردار ہے وہ ہی آگے تک چلتا ہے بنیادی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنرل فیض کا جو کام ہے انٹرنل کا وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس میں ان کے کام کا حصہ ہے یہ کہ معاشرے کے ساتھ ایک کانٹیکٹ رکھنا اور دیکھنا کیونکہ وہ جتنے یہاں پر سلیپر سیلز ہیں دشمن کے یا جتنے انہوں نے یہاں پر اپنے بھیجے ہوئے ہیں جو ان کے مخبریاں کرتے ہیں ان سب کو پکڑنا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ بہت ساری پہلے میں ہلائی اس پی آز نے بھی کہا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم شیئر نہیں کرتے اس لیے کہ جب آپ نیٹورک کا ایک سرہ پکڑ لیتے ہیں تو جب تب پورا نیٹورک نہ پکڑا جائے تو اس کی تشیر نہیں کی جا سکتی تو ان کے کام کا یہ حصہ ہے کہ عوامی نبض پہ ہاتھ رکھنا دیکھنا کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن ایسا کوئی کام نہیں نہیں ہو رہا جس کی کہ بہت تشیر کی جاتی اور پھر دونوں باتیں غلط ہیں دیکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں کچھ کام تو ان کے کرنے کے ہیں کچھ کام ان کے ذمہ فالتو لگائے جاتے ہیں یہ غلط بات ہے اگر ایک پولیٹیشن یہ کہے کہ دوسرا پولیٹیشن کوئی دشمن کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا ہم یہ دیا جائے وہ بھی غلط ہے جب تک کوئی ثبوت نہ یہ بتائیے کہ مثال کے طور پر اگر اسٹیبلشمنٹ بہت سارے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ اب ادھر سے ادھر ہو جائیں یا کوئی اور اس قسم کے کام کر رہی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جوڈیشری کے پیچھے بھی ہے ماب کے پیچھے بھی ہے الیکشن کمیشن کے پیچھے بھی ہے اور بہت سارے ہمارے سیاستان ان کے پیچھے بھی ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے اگر پچتر فیصیٰ سیاست دان ایسے لگام کی طرح چل رہے ہیں اور خدا نا خاصہ آپ کے جوڈیشری ایسے چل رہی ہے اور ماب ایسے چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن ایسے چل رہا ہے تو پھر ہم کیا قوم ہیں کیا ہم بے کردار قوم ہیں تو یہ بہت بڑی تونتیں ہیں جو جوڈیشری پہ لگائی جا رہی ہیں جو الیکشن کمیشن پہ لگائی جا رہی ہیں جو نیپ پہ لگائی جا رہی ہیں جو ہمارے سیاستدامے پہ لگائی جا رہی ہیں دائش کو افغارستان میں امریکہ مضبوط کرنا چاہتا ہے یہ بات تو بہت پہلے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دائش اور اسلامک سٹیٹ بنیادی طور پہ امریکہ ہی نے بنائی ہے اور یہ پہلے ادھر میڈل ایسٹ میں آپریٹ کرتے رہے ہیں اور اب شاید طالبان کو بیلنس کرنے کیلئے وہ اس کو ادھر لے کر آئے ہیں ایران نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ یہ بہت سارے لاکہ دائش کو بٹھایا جا رہا ہے اب یہ میں بالکل اوپن لی تو نہیں کہہ سکتا مجھے کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ کیا یہ امریکیوں نے کیا ہے لیکن جو انڈیکیٹر نے پرانے وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نہیں کیا ہو سکتا ہے ہندوستان نے زیادہ میرا امکان یہ ہے کہ اگر امریکہ نے بھی کیا ہوگا تو ہندوستان کے ذمہے لڑایا ہوگا کہ وہ کریں تو بنیادی طور پہ یہ سارا کیا درہا ہندوستانی انٹیلیجنس کا ہے اور ہندوستان کا ہے اس میں امریکہ کی معاونت ہو سکتی ہے انہوں نے لاکہ ہماری ساتھ کے ساتھ ساتھ ان کو بٹھایا ہے اور یہ جو ملہ عمر کو مارا گیا جو کہ ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں اچھا ہے بھی این ممکن ہے کہ این ممکن ہے کہ امریکیوں نے یا کسی نے یہ سمجھا ہو کہ چونکہ ابھی تحریک طالبان پاکستان اتنے ایکٹیب نہیں رہے اور یہ لیڈر اتنے ایکٹیب نہیں ہے اس کو چینج کرنے کی دورت ہے وہ وقتن فقتن چینج کرتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ملہ منصور جب باتچیت کے لیے کر رہے تھے پہلے بھی جب باتچیت کی بات آتی ہے تو وہ ٹاغٹ کرتے ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا بسوک سے لیکن جو اندیا ہے جو اشارے ہیں وہ ایسی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں